اولادوں کو رب سے جوڑنا ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تنے باہر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے پھر جب میاں نے بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا پس وہ اس کے لیے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے پس جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دیوی چیز میں وہ دونوں دنے لگے پس اللہ پاک ہے ان کے شرک سے ایک تو یہاں دعا سیکھئے پہلے شوہر کے بیوی کے پاس آنے کی دعا اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے دو رکھ اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد ہے تو اس کو بھی شیطان سے دو رکھ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو شوہر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی ہونے علی اولاد کو شیطان سے بچا لیتا ہے آج اولادوں کے بگاڑ کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا مہارے ہاں ان دعاوں کا احتمام ہے دوسری بات اس آیت میں جو بہت اہم ہے وہ بیوی ذریعہ سکون شریکے زندگی راحت اور سکون کا ذریعہ بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے یاد رکھئے جن کو گھر سے سکون نہیں ملتا وہ باہر بھی سکون نہیں لیتے یا پھر وہ کئی لیکر سٹور میں جائیں گے وہاں اور بے سکونیں ہوں گے کسی عورت کے پاس جائیں گے اور برے بنیں گے ذکر سٹور پہ آجاؤ قرآن کی طرف آجاؤ گھارس ملتی ہے یہاں عورت کو خاص طور پہ ہاں کی سمائر میں ایک ریمائنڈر دیا گیا کہ تم گھر میں اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بناو اب سوال یہ کہ مرد ہی بے سکون کر دینے والا وہ تو کیا کیا جائے تو اس پہ ہم دوسرے بارے میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں شریک زندگی کیسے وسیلہ راحت اور سکون ہے مادی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی دماغی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی تنہائیوں کا ساتھی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی ایسا بڑا خوبصورت انسان ساتھ ہو کہ جو ہمارے جذبات کو بھی سمجھے جو اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے اور یہ آیت اس کا عملی اظہار ہے دوسری بات اس میں شرک کا موضوع ہے کیسے اولادوں کو غیروں کے نام پر لگا دیتے ہیں دنیا میں آج بھی ہمارے اپنے ملکوں میں کئی ایسے کہہ لیجئے کہ در ہے جہاں لوگ اولاد لینے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی در ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی تک اولاد کی نعمت سے دور ہیں یا محروم ہے ان کو نیت صالحین مسیحتہ فرما دیں آگے پر نائنٹی بن سے